مولانا جیسا کہ پچھلے اتوار کے روز آپ نے فرمایا تھا کہ بینک جو ہے وہ بے شمار کاروبار کرتا ہے جس میں سماجی خدمت بھی ہے انسانی خدمت بھی ہے مالی لیندین بھی ہے تو ایک بھائی نے اسی کے متعلق ایک سوال ہم سے پوچھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بینک بے شمار سماجی اور مالی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ سوال ہی لیندین بھی کرتے ہیں جبکہ تحریر کرنا میری ذمہ داری ہے اور جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ سوال کھانے والا کھلانے والا لکھنے والا اور گواہی دینے والے پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہو تو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر میری تسلی اور تشفی فرما دیجئے سلید شفی تو میرے بھائی آپ کی ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صورت بہت بڑا گناہ اللہ رسول کے خلاف اعلانے جنگ ہے اور حضور نے جس کی نظامت میں فرمایا کہ ایک درمی ماں کے ساتھ دنان سے چھتیس گناہ زیادہ گناہ ہے تو ہم کیا کریں کہا ہے تو یہ بہت بڑی برائی مگر اس کا حل یہ نہیں کہ ہم فتوے جاری کریں ساری دنیا اس مصیبت میں پھنسی اور آپ نہیں مانتے ہیں کہ بہت سارے کام تو لیندرین کے ملکوں کی وجہ سے ہو رہا ہے تو نہ تو ہم یک دن ان کو ختم کر سکتے ہیں نہ ان کا کوئی متبادلی ہے ہمارے پاس اس لیے جیسے رسول کریم پر آیاد تو صورت کی اتر گئی تھی میں نے کئی بار یہ بات دورائی ہے اعلان ہو چکا تھا کہ حرام ہے مگر آپ نے بند کرنے کا اعلان خطبہ حجت الوضاہ نے وفاد سے دو چار مہینے پہنے کیا کہ میں نے آج صورت ختم کیا اور سب سے پہلے میں حضرت عباس کا کرتا ہوں آپ نے بھی نہیں ختم کیا ایک چلتا ہوا نظام جو اس کو فور نہیں خوکا جا سکتا تو یہ چلتا رہے گا آپ مرادمتیں کریں اللہ سے معافی مانگتے رہے ہیں صدقے بھی دیتے رہے ہیں اور آپ اگر حلال کلاش کریں گے تو میں نے تو کئی مرتبار کیا ایمان ذاری سے کہ ہم جو خطابت کر رہے ہیں اس کی روزی کونسی حلال سارا باطل نظام میں یہ لوگ جو سرمایہ دار ہمیں دیتے ہیں مشارع یہ بھی ایسی قصود سے لیتے ہیں کون سے لائیں گے کوئی کچھ نہیں باطل نظام میں حلال روزی نہیں مل سکتی یہی بہت ہے کہ متنا آدمی بچ سکتا بچے اور ساتھ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور جو کرنے کا کام ہے اس کی طرف ہم توجہ کریں کہ مسلمانوں میں یہ فکر پیضا ہو جائے کہ ہم نجاست کی دیری پر بیٹھے ہوئے ہیں اس اضطرار کو ختم کرنا اسلام لانا اور غلبہ دین کا ہو جائے انجاست ہو جائے ہماری اس باطل نظام سے اس کے لئے اگر کوشش ہم کریں نا ہمارے دنوں میں یہ طرف ہو تو اس بوری دور میں یہ گناہ جو ہے انشاءاللہ معاف ہو جائیں آخر شراب بھی صحبہ پیچے رہے یحسوس بھی چلتا رہا مجھ سے بھی ہوتے رہے بڑی دیر پاس حضور نے روکے آپ یہ کہیں نہیں روک جئے روک جئے روک جئے کچھ نہیں مجھے باز روکے تھے آپ نے وہ معاول پیدا کر رہیا اس طرح کا معاشرہ بن گیا یہ خلابوں میں کانون اٹھ رہیں گے اس لئے اللہ کے بند ہو اپنے دلوں میں دین کے غلبے کی فکر پیدا کریں